گاڑی کا پہیا پنچر ہو جانا اور صبح صبح آپ کو کہیں جانا اسکول آفیس دفتر یا کہیں پر بھی جانا اور اس طرح کا سین سے جب آپ کا سامنا ہوتا ہے دوستو جب آپ جانے کی پوری تیاری کر چکے ہوتے ہیں تو پوری ایک طرح سے مور خراب ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کریں کیونکہ اتی بھاری بھرکم گاڑی کو کہیں لے کے جانا بھی بڑا دوبر ہوتا ہے اگر بائک ہو اسکوٹر ہو تو آپ آسانی سے لے کے جا بھی سکتے ہیں تو دوستو صحیح کچھ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا میری گاڑی جب میں صبح جانے کے لیے تیار ہوا اپنے کام پہ تو گاڑی جو ہے پوری پنچر نکلی اور مور آف ہو گیا دوستو ایسی استطیق کے اندر جب زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر کے آس پاس میں کہیں کوئی پنچر جوڑنے کی دکان نہ ہو اور آپ کو اپنی گاڑی کو کافی دور لے کے جانا ہو تو ایسی ہی سمشیہ کے لیے میں نے آج ایمیڈیٹ جو ہے یہ چیز کھری دی جو کی میرے خیال سے ہر کار کمپنی کو اپنے کار ڈلیوری کرنے کے دوران اس کو کار آنر کو سوپنا چاہیے تو دوستو آپ بلکل فریلی اپنی گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں لے کر آیا ہوں مائی ٹی وی ایس کا ٹائر انفلیٹر جس کے دورہ آپ جو ہے کار ہو بائک ہو یا اسکوٹر ہو یا سائیکل ہو سب جگہ پہ آپ ہوا بھر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اس کی کرتے ہیں ہم انبوکسنگ سب سے پہلے میں آپ کو باکس کے اوپر دکھا دینے چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو ہیوی ڈیوٹی ٹائر انفلیٹر ملتا ہے یہ جو کی سیڈان ایشیووی ہر گاڑی کے اندر جو ہے یہاں پر اس کے دورہ آپ ہوا بھر سکتے ہیں دوستو اس کی جو قیمت ہے وہ یہاں پر پرنٹیڈ ہے دوہزار آٹھ سو روپے لیکن مجھے مارکٹ میں ملا ہے یہ انیس سو پچاس روپے کا اگر ہم دوستو اس کو امیجون وغیرہ پر دیکھ رہے تو وہاں پر بھی میرے خیال سے بائیس سو تیس سو روپے اس کی قیمت ہے تو آف لائن مارکٹ سے خریدنا ہی میں نے اس کو بہتر سمجھا باقی اس کے اندر اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو بارے بولٹ کا جو کار کے اندر جو چارجنگ سوکیٹ آتا ہے وہاں پر اس کو لگانا ہے آپ کا یہ کام کرنا شروع کر دے گا میکسمن پریسر اس کا ہنڈرڈ پی ایس ای تک یہ فل کر پائے گا ایلی ڈی ٹورچ ملے گی فاسٹر انفلیشن ملے گا اس کے اندر ہیٹ انسلیشن باڈی ملے گی یعنی یہ گرم نہیں ہوگا اور اس کے اندر اینالوگ میٹر بھی مل جاتا ہے چلیئے اس کو ہم کھولتے ہیں فٹا پٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ اندر ہمیں کیا کیا چیز ملے گی تو سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس کے اندر آپ کو اس طرح کا ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر آپ اس کو کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں میٹی بھی اس کی برانڈنگ ہے اور یہاں پر جو ہے چین لگا کر کے اس کو کافی اچھی طرح سے پیک کر کے دیا گیا ہے تو کچھ اس طرح کا جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ ٹائر انفلیٹر ملتا ہے کافی خوبصورت کلر کے اندر ہے تو یہ ہے فائنلی ہماری یونٹ باقی دوستو باکس کے اندر یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں ملتی ہیں یہاں پر آپ کو مینویل ملے گا ساتھی اس کے اندر آپ کو تین یہ پوائنٹس اور مل جاتے ہیں جن نپل مل جاتی ہیں جن کے مادیم سے آپ بال کے اندر ہوا بڑھ سکتے ہیں سائیکل ہے بائک ہے ان ساری چیزوں کے اندر اس سے آپ ہوا بڑھ سکتے ہیں کنیکٹ کر کے اگر آپ کو کار کے اندر ہوا بڑھنی ہے ہے تو کار کے اندر ہوا برنے والا جو اس کے جو نوب ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملتا ہی ہے اور کافی اچھا اور خوبصورت بلٹ کوالٹی مجھے اس کی لگ رہی ہے یہ جو حصہ ہے دونہ سائیڈ میں یہ فائبر کا ہے اوپر آپ کو یہاں پر میٹر ملتا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ٹائر پریسر بھرنا ہے وہ ساری انفارمیشن یہاں پر ملے گی یہاں پر بھی آپ کو مائی ٹی بی ایس کی برانڈنگ مل رہی ہے ادھر بھی مائی ٹی بی ایس ہے اور اس سائیڈ میں دوستو آپ کو یہاں پر ملتی ہے اس کے اندر ایلیڈ کے ساتھ میں آنے والی ٹارج جب رات کے سامنے میں آپ کو کبھی اپنے ٹائر وغیرہ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ان کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے اس کو ہم گاڑی میں لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا جو ٹائر ہے پوری پوری طرح سے کھالی ہے یعنی پورا روڈ سے چپکا ہوا ہے اس ٹائر کو اوپر اٹھانے میں اس میں کتا ٹائم لگتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اب اس کو ہم نے سمپلی جو ہے اس کے اندر لگانا ہے یہاں پر آپ کو تھریڈ وغیرہ ملتی ہیں تھریڈ کے ماتنی یہ پورا حصہ جو ہے میٹل کا ہے اس کو ہم یہاں پر جو ہے اس کے اندر کرس دیں گے یہ ہم نے دوستو اگر وائر کی بات کریں تو اس کے ساتھ میں وائر دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا وائر لمبا ملتا ہے کہ آپ جو ہے گاڑی کے چاروں ہی ٹائر کے اندر ہوا بھر پائیں گے تو دوستو اس کو لگائیں گے ہم یہاں پر جہاں پر ہم اپنے فون وغیرہ کو چارج کرتے ہیں ہر گاڑی کے ساتھ میں آپ کو یہ پوائنٹ ملی جاتا ہے آپ اس طرح سے جو ہے اس کو یہاں پر پریس کر دیں گے اور یہ یہاں پر ایزلی فٹ ہو جائے گا اب اگلی بات دوستو یہاں پر یہ ہے سابدھانی والی بات ہم کہیں کہ ہم جب اس کا یوچ کریں اس سمیے پر ہم اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر لیں تو ہم سب سے پہلے اپنی گاڑی کو کریں گے نیوٹرل گیئر کے اندر نیوٹرل کے اندر کر دیں تاکہ ہی گاڑی ہماری آگے نہ جائے اور ہم کر لیتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کلس دبا کے ہم نے کر دیئے سٹارٹ تو دوستو میں یہاں پر ٹائمر آن کروں گا میں نے موبائل کے اندر ٹائمر لگا لیا ہے اور اس کو کریں گے ہم چالوں اور ٹائم دیکھیں گے ایکچوال میں کی یہ کتنے سمیے کے اندر پوری ہوا بھر پائے گا ساتھ ہی آپ اس کی آواز بھی سنیں گے کی کتنی آواز یہ جو ہے پروڈیوز کرتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لائٹ دکھا دینا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی سائیڈ میں آپ کو یہاں پر لائٹ ملتی ہے یہ لائٹ ہے اس طرح سے آپ اس کی لیڈی جلا کر کے نائٹ کے سمیے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اگر ہم اس سائیڈ میں کریں گے تو یہ ہمارا انفلیٹنگ چالوں ہو جائے گی میں نے کر دیا یہ ٹائمر آن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سمیے میں اس سے ہوا بھری جائے گے ہمارے ٹائر کے اندر دوسرا یہاں پر آپ پریسر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ساتھی ساتھ میں کی ابھی ہماری گاڑی کے اندر بلکل مطلب پریسر کچھ بھی نہیں ہے پریسر بڑھ رہا ہے دیرے دیرے ٹائر بھی اوپر اٹھ رہا ہے پارکنگ بریک جرور لگا لیں دوستو کیونکہ گاڑی آپ کی نیوٹرل میں رہتی ہے اور آگے پیچھے کھسک سکتی ہے تو سیفٹی کا پورا خیال رکھے یہاں پر آپ ٹائر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ ڈائی منٹ مطلب پونے تین میٹ کے اندر لگ بگ بیس سے لے کر کے بائیس پوائنٹ تک کی ہوا بھر گئی ہے اتنی ہوا میں نے اس لیے بھر لی ہے کیونکہ اب میں اس کو لے کر کے کسی نیرسٹ ساپ کے پاس جا سکتا ہوں اپنی گاڑی کا پنچہ جڑبا کے لا سکتا ہوں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس طرح کی اپیوں کی جانکاری آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں مائی ٹی ویس نام کا اس انکلیٹر کو پرچیج کرنا تو مائی ٹی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے جائن جائے بھارت